اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کے ولاغ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ اور مزے مزے کینا چیزیں ملنے والی ہیں کیونکہ ایک تو میں نے table setting پھر بہت سے میٹھے بنانے ہیں اور کس طرح سے آپ guest آئیں تو اپنی ساری table organization کر سکتے ہیں سارا کچھ share ہوگا تو اس سے پہلے آپ میرے channel پہ آ چکے ہیں تو subscribe کر دیجئے گا اور bell icon بھی on کر دیجئے گا تاکہ آپ کو notification ملتا رہے اور دوسرا آج جو ہے نا وہ آپ سے میں نے کا حصہ بنا لینا تو سچ میں ہماری lifestyle بھی change ہوگا ہمارے رہنسین بھی change ہوگا ہم خود سے اندر سے بہت energetic feel کریں گے ہمیں سب سے پہلے مجھے یہی comment آتا ہے کہ ہم اندر سے کیسے آپ کو motivate کریں اندر سے آپ نے جب motivate کرنا ہے نا تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں change کرنی پڑیں گی habits ہیں وہ ایسی habits ہوتی ہیں ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے پکی کر رکھی ہوتی اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ چھوڑیں گے نا تو ہم تانگ ہوں گے ایسا نہیں ہوگا جب آپ چھوڑیں گے تو آپ زیادہ fresh ہو جائیں گے آپ زیادہ motivated ہو جائیں گے active ہوں گے اور سب سے ضروری ہوگا کہ پھر آپ کے past positivity آ جائے گی تو ساتھ ساتھ سارے کام گھر کے اور میٹھے اور table setting یہ بھی آپ کو share ہو رہی ہے اور دوسرا پھر آپ سے آج بات بھی ہوگی تو topic پہ واپس آتی ہوں کہ ہم اپنے کون سی ایسی habits ہیں جن کو change کریں transform کریں زندگی بہتر ہو جائے دیکھیں ہم mashallah سے بہت اچھی اور بہت بہتر زندگی گزارے ہوتے ہیں ہر انسان اپنے گھر میں اپنی life میں بہت خوش ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے changes ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑے positive ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری life ہے نا وہ full of happiness ہو گئی ہے ہماری life full of motivation ہو گئی ہے یہ چیزیں آپ نے add کرنی ہے تو آپ دیکھے گا آپ کی life میں کتنی جلدی changes آتی ہیں آپ نے سب سے پہلے تو early riser بن جانا آپ نے جلدی اٹھنا ہے جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں تھوڑا late اٹھتے ہیں اپنے timing کو shifting کریں time کو early کریں اب like جیسے summer vacations گزر کے ہٹی ہیں چھوٹیاں گزری ہیں بہت سی ماہیں ابھی تک routine میں نہیں آرہی even کہ میں بھی نہیں آرہی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں اٹھ ہی نہیں پاؤں گی ساری ساری رات بچے جاگتے تھے فجر کی نماز پڑھنی پھر اس کے بعد سونا پھر زہر کے وقت اٹھنا تو وجیب سی routine تھی اور لگتا تھا کہ نہ کوئی گھر کا کام ہو رہا ہے اور نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نیا کچھ ایسا نا تو میں نے سب سے پہلے تو اپنی یہ routine change کی دیکھیں صبح اٹھنے میں بہت برکت ہے آپ کا ایک تو آپ کے پاس بہت long day ہو جاتا ہے آپ کے پاس بہت سے کام کرنے کو تو آپ بڑے easily manage کر لیتے ہو نہ آپ کے stress بنتی ہے نہ mentally up disturb ہوتے ہو نہ pressure بنتا ہے اور بچوں کے آنے تک school جب ان کے واپسی کا time ہوتا اور free ہو چکے ہوتے ہو تو early riser بنے اپنی habit کو change کریں نماز کی عادت ڈالیں اگر اکثر مجھے comment آتے کہ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی بچے چھوٹے ہیں یا چھوٹے بچوں کے ساتھ نماز کو کیسے ہم لوگ کرے نا تو دیکھیں نماز تو فرض ہے پڑھنی تو ہے ہر صورت پہ پڑھنی ہے تو اس کے لیے اب آسانی یہ ہے کہ ہم فرض نماز سے شروع کر لیں ہم فرض پڑھیں فرض سے اپنی عادت بنائیں جیسے آپ کی عادت بنتی جائے گی مہینے کے اندر اندر تو آپ نے سنت کی طرف پی آ جانا ہے تو یہ آپ نماز کو نا کبھی skip نہیں کر سکتے تو اس کو آپ نے عادت بنانا ہے gradually ٹھیک ہے اور اگر آپ جیسے بچوں کے لیے اٹھتی ہیں صبح جلدی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں تاکہ فجر کی نماز بھی پڑھی جا اور دن سارا برکت سے گزرے دن سارا ہیپیلی گزرے اور کبھی پڑھ کے دیکھئے گا اتنا سکون ملتا ہے آپ کا دن اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور secondly آپ نے کیا کرنا ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ دو تین چیزیں ہیں جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ان کو مت زندگی سے نکالیں کچھ بھی ہو جائے اس کو skip کر دیں اس کو skip نہ کریں ٹھیک ہے secondly آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی اگر بچے آپ کے لیٹ اٹھ رہے ہیں صبح آپ آرام سے جلدی اٹھ گئی ہیں تھوڑی سی لائٹ سی واک کریں اگر آپ کے گھر کے پاس لون ہے گھر کے اندر لون ہے اگر لون نہیں بھی ہے پورچ ہے تھوڑی سی واک کریں اس سے کیا ہوگا آپ کا مائن پانچ سے دس منٹ آپ کر کے دیکھے گا آپ کا مائن بہت فریش ہو جائے گا thirdly پھر آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو لوگ تانے دے جاتے ہیں جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں جو لوگ آپ کو تظلیل کر جاتے ہیں آپ کو کچھ بھی بیٹ کومنٹس کرتے ہیں ان کے کومنٹس کا یا ان کے تانوں کا سوچ نہیں بند کرتے اب لائک مجھے بھی کبھی کومنٹس آتے ہیں اس طرح سے تو میں نہ ہس پڑتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں اس نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی ہے ابھی پیچھے مجھے ایک کومنٹ آیا جس میں میں نے اپنے ہزبنٹ کی ساری کبرڈ اورگنیزیشن اور سارا کچھ دکھایا یہ کبرڈ میں نے سیٹ کی اور میرے میاں جو ہے وہ بہت کھلارہ ڈال دیتے اور واقعی ہوتا ہے بہت ساری میری مہنیں جو اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ ہزبنٹ جب کپڑا نکالتے ہیں وہ نیچے سے نکالتے ہیں سارے کپڑے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں گڑڑ ہو جاتی ہیں تو وہ میں سارا سیٹ کر رہی تھی ساسر میں باتیں شیئر کر رہی تھی تو مجھے کومنٹ آیا جی یہ آپ کیا سکھا رہی ہو شوہر کی خدمت کرنا تو بیوی کا فرض ہے اور اس طرح تو آپ گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہو سب کو یہ وہ سارا دیکھیں نا گمراہی کی طرف کیسے اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ساری ان کی مدد کراتے تھے نا ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے تھے نا کتنے وہ سپیشل ہستی ہے کتنی وہ سپیریر ہستی ہے اور جب وہ اپنی ازواج کے ساتھ محبت کے ساتھ خدمت ان کے ساتھ اور مطلب ان کی خدمت کا ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے میرا کام کیا تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں تو ہمارے شوہر کیوں نہیں کر سکتے تو وہی چیز آگے لیکن میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے ہزبنڈ اپنی تربیت سے سیکھ چکے ہیں یا جو ان کی ماں نے سکھایا ہم انہیں چینج نہیں کر سکتے ہم انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نا گریجولی اپنے اس پر ٹریک پر لا سکتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں نا اور پھر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ سب کو گمراہی کی طرف لیکھے جا رہی ہو تو یہ دیکھیں نا آپ کی سوچ ہے آپ جو مرضی بولیں جس طرح بولیں it's up to you کوئی مسئلہ نہیں تو میں اس طرح کی جو کومنٹس ہیں تانے ہیں اس کو میں بڑا لائٹسہ لیتی ہوں کوئی بول گیا نا یہ اس کا کام ہے یہ اس کو اللہ نے کام دیا ہوئے کہ اس نے میرے خلاف بولنا ہے یہ اللہ نے اس کو ایک ڈیوٹی دے دی ہے کہ تم ایسے بولو تاکہ تمہارا یہ کام تم اسی طرف رو اور پوزیٹیویٹی کی طرف نہ بڑھو اور تمہاری گروت نہ ہو اور ایسا انسان یاد رکھے گا اس کی کوئی گروت نہیں ہوتی وہ جہاں ہوتا ہے ویسے جون کا توں وہیں کھڑا کھڑا رہتا ہے اور جب وہ دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے نا تو اس سے پھر برداشت نہیں ہوتی تو اپنے اندر اتنا حوصلہ لائیں کہ آپ کسی کی بھی بات آپ برداشت کر سکے بہت مشکل ہوتا ہے آہستہ ایستہ آپ پہ آئے گی سٹرنٹ آئے گی مضبوطی آئے گی لیکن آ جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ عورت سے زیادہ اللہ نے کوئی مضبوط چیز نہیں بنایا اتنا عورت کو حوصلہ ہمت اور سٹرونگ بنایا ہے نا کہ مرد تو اس کے قریب نہیں جا سکتے کہ بھئی اتنا اللہ پاک نے عورت کو مضبوط بنایا ہے تو اپنی مضبوطی اپنی سٹرنٹ جو ہے نا وہ پوزیٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں تھرڈ لی آپ نے کرنا کہا جی آپ دیکھیں کہ کوئی نیگٹیو بندہ ہے وہ آپ سے کوئی غلط بات کر گیا آپ کو تنگ کر رہے یا آپ کو بیڈ کومنٹس کر رہے آپ اس میں فلمیں مت پیٹھیں سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی نیگٹیویٹی یا کوئی ایسی بات کوئی کر جاتا ہے تو آپ ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ بندہ ہر وقت ہی ایسا ہے اگر وہ بندہ ہر وقت نیگٹیو بات کرتا ہے لوگوں کی چگلیاں کرتا ہے اس کو کوئی کریٹیو بات نہیں کرنی آتی اس کے پاس نیا کچھ نہیں ہے ایسے بندے کو چھوڑ دیں مت اپنا ٹائم ضائع کریں مت اپنی انرجی ضائع کریں کیونکہ آپ بہت پریشیس ہیں آپ کے ٹائم بہت قیمتی ہے آپ کا ٹائم آپ کے بچوں کا آپ کے ہزبنڈ کا آپ کے گھر کا ہے وہ ٹائم ایسے لوگوں پہ مت ضائع کریں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں انہیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ موون کر گئے یہ بندہ میری پرواہ نہیں کرتا اچھا ایک مجھے بڑا ہی مزے کا کومنٹ آیا ایک آپ نے دیکھا ہوگا میرا بلاؤگ اس میں کہ ہیلپر کے بغیر میں کام کر رہی تھی اور ہیلپر نہیں تھی میرے پاس چھوڑ کے چلی گئی میں نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ ذرا سے انہیں سو دو سو چار سو کا بھی کہیں سے ملتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے انکریمنٹ ملے تو چلی جاتی وہ ہم سے پھر ذکر بھی نہیں کرتی وہ خاموشی سے کام چھوڑتی ہوں چلی جاتی ہے تو یہ ہر گھر کی کہانی ہے کیونکہ میٹز آج کل نہیں صحیح والی مل رہی اور جب ملتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں جب ان کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں لے جاتی ہیں کہ سمجھ جاتی ہیں کہ باجی کو اب ہماری عادت ہو گئی ہے اب ہمیں انہیں جیسے مرضی تانگ کر لے جب میں نے اس پہ ولاغ بنایا اور بات ہوئی نا تو مجھے ایک کامنٹ آیا کہ تم پھر اچھی سیلری نہیں دیتی ہوگی نا تب ہی تو تمہارے پاس کوئی ہلپر جو ہے ٹکتا نہیں ہے یا پھر اس طرح سے دیکھیں اگر 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 آپ دے رہے ہو اور پھر کام بھی ان کی مرضی سے کروا رہے ہو آج کی میرز جو ہے نا وہ کام بھی اپنی مرضی سے ہی کرتی ہیں یہ ہے سب کو پتا ہے اگر انہیں ذرا سا ڈان دو ذرا سا سمجھا دو ذرا سا بتا دو تو ان کے اتنے نخرے ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا تو یہ بات ہے اور پھر مجھے اتنا آیا کومنٹ تو مجھے لگا کہ مطلب ہر بندے کی اپنی سوچ ہے نا میں اس کو کیا کہہ سکتی ہوں اب اس نے جس طرح سے اس کی پرسپشن ہے جس طرح سے اس نے زیوم کیا ہے اس نے اسی طرح کومنٹ کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھیں جب میں اس پلیٹ فارم پہ آئی ہوں نا تو میں ہر طرح کے بندے سے ڈیل کر رہی ہوں ہر طرح کے بندے کا کومنٹ پڑتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں نے جب ڈیل کرنا نا تو زندگی بھی ایسے ہی ہے زندگی میں بھی آپ کو ایک طرح کا بندہ ایک طرح کی نیچر کا بندہ نہیں ملے گا آپ کو ترہ ترہ کے لوگ ملیں گے ترہ ترہ کے کومنٹس آئیں گے ترہ ترہ کی آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی تو سیم زندگی میں بھی ایسے ہے اگر آپ نے اپنی لائف کو ٹرانس فارم کرنا نا بہتر کرنا ہے تو ان چیزوں سے نکل جائیں چھٹے چیز جو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایڈ رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کیسے ہو آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہو تو کسی کو ہرٹ تو نہیں کرتے ہو آپ نے اگر کسی کو ہرٹ کیا ہے تو اسے سوری بولا ہے اور اگر کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا تو آپ نے اسے تینکیو بولا ہے دیکھیں یہ گوڈ جیسچر ہوتے ہیں کبھی آپ کسی کو تینکیو بول دو کبھی کسی کو ویلکم بول دو کبھی کس کو کچھ بھی پلیز کر کے بات کر لو سوری کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دیکھیں آپ کے اس گوڈ جیسچر سے اگلا بھی خوش ہو جائے گا اور آپ خود فیل کریے گا کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے میں جب کومنٹس آتے ہیں تو مجھے میں کوئی بھی کومنٹ ایسا نہیں ہوتا جس پہ مجھے دل نہ کرے کہ تینکیو کیونکہ ایک بندے نے ٹائم نکالا ہے میرے لیے ٹائم نکال کے مجھے کومنٹ کیا اور محبت سے کومنٹ کیا تو مجھے ایک تینکیو بولتے ہوئے کیا تکلیف ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہیں ساری جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے اندر کا ضمیر اپنے آپ کو اندر سے اتنا سٹرونگ رکھیں کہ آپ کسی کی بھی تاریف کر سکیں آج کے ٹائم میں آج کے دور میں تاریف کرنے میں لوگ بہت چور ہیں یہ بات نہیں ہے کہ چور ہے بات یہ ہے کہ لوگ کسی کی تاریف کرنا نہیں چاہتے برداشت نہیں کرتے کسی کو کہ کوئی آگے کیوں بڑھ رہا ہے وہ اس طرح سے کیوں گروہ کر رہا ہے تو یہ چیزیں اپنے آپ کو پہلے یہ ورک کریں کہ آپ نے اپنی یہ حیبٹ چینج کر دی نہیں ہے آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کی تاریف کریں آپ کو کسی سے ہیلپ چاہیے تو پلیز کر کے ہیلپ لے لیں اور اگر کوئی آپ سے غلطی ہوگی تو سوری کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لوگوں کو تو سوری کہتے ہوئے میں کہتے ہوں موت پڑھ جاتی ہے کہ کسی کو سوری کیوں کہنا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ضرور ٹرانسفارم کرنا ہے آپ نے آپ کو اپنی حیبٹس کو چینج کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری جو بات ہے وہ میں اس لئے لاسٹ میں بتا رہی ہوں کہ یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے سارے دن میں سے اپنے لیے کچھ ٹائم نکالنا ہے چاہے وہ پندرہ منٹوں بیس منٹوں دس منٹوں اپنے آپ کے لیے وہ سپیشلی اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے اس میں چاہے آپ چاہے پیئیں اپنے لیے بنا کے چاہے بک ریڈنگ کریں چاہے کوئی ٹی وی ڈراما دیکھیں چاہے کوئی نوول پڑھیں چاہے آپ واک کریں کچھ بھی کریں لیکن وہ ٹائم سپیشلی آپ کے لیے ہونا چاہیے آپ کو لگے کہ یہ ٹائم میں نے اپنے آپ کو دیا اور میں نے اپنے آپ کو سپیشل فیل کرائے کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو سپیشل فیل نہیں نہ کرائیں گی کوئی بھی آپ کو سپیشل فیل نہیں کرائے گا اور اگر آپ کا اندر خوش ہے نا تو آپ سب کو خوشی دے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لائف سٹائل کو اچھا رکھیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں اس سے محبت کرنا سکھیں کیونکہ آپ بہت پریشیس ہیں ان ساری باتوں پر عمل کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کی لائف میں کیا چینج آئیے ملتیر نیکس بلوگ میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ